پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں علامہ طالب جہری صاحب کی کتاب حدیثِ کربلا آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر ایک حرفِ آغاز زیر نظر تحریر واقع کربلا کا ایک موروزی متعلہ ہے کربلا کے قریب ترین ادوار کے لوگوں کے لیے اس کا ماخص سمعی تھا اور وہ وہ اگر اس واقعی کو سمجھنا چاہتے تھے تو ان کے پاس راویوں کی اقوال کا ایک بڑا زخیرہ تھا جن میں وہ راوی بھی تھے جو یا تو خود قاتلوں کے گروہ میں شامل تھے یا قاتلوں کے طرفداروں میں سے شمار ہوتے تھے اور وہ راوی بھی تھے جو مقتولوں سے قریبی وابستگی رکھتے تھے یا مقتولوں کے طرفدار تھے ایسے میں واقعات کو پوری طرح معلوم کر لینا اور اس کے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھ لینا آسان تھا لیکن یہ کام آج کے عہد میں بہت دشوار ہے ہم اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ان ماخص کو دیکھنا پڑتا ہے جن سے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی جا سکیں انوانے توارخ کربلا کی واقعات کا بنیادی ماخص تاریخ کو سمجھتا ہے دوبارہ پڑھتے ہیں کربلا کے واقعات کا بنیادی ماخص تاریخ کو سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی دوسرے علم کے ذریعے واقع کربلا کے سلسلے میں تفصیلی معلومات نہیں مل سکتی کربلا کے واقعات کا سب سے اہم ماخص محمد بن جریر تبری جو کہ تین سو دس ہجری کی تاریخ میں ان کی تاریخ ہے جریر تبری کی تاریخ ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ واقعات کو سلسلہ سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اینی شاہدین کے بیانات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں دوسری تاریخوں سے ممتاز کرتی ہے کہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی واقع کی سلسلے میں ایک سے زیادہ بیانات تحریر کرتے ہیں اس سے ان محققین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جو تاریخ واقعات میں اشتہات کرنا چاہتے ہیں ابن عصیر کی تاریخ کامل اگرچہ ایک لحاظ سے تبری کی تنقیح اور تہذیب ہے لیکن اس کی یہی خصوصیت اسے فن تاریخ میں اہم جگہ عطا کرتی ہے بیان واقع میں راوی کا زاویہ نگاہ اور اس کا عقیدہ کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لہٰذا واقعات کے تقابلی متعلے یا واقعات کی تردید اور توسیخ کے لیے دوسری تاریخوں کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے جن میں اہم ترین نام یہ ہیں نمبر ایک الاخبار التوال ابو حنیفہ دینواری نمبر دو تاریخ یاقوبی احمد بن یاقوب نمبر تین الفتو ابن عصم کوفی نمبر چار مروجل زہب ابو الحسن علی ابن الحسین مسودی تاریخ کا اساسی طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی زمانے اور کسی بھی زمین کی تاریخوں وہ اپنے دائرے تحریر میں آنے والے ہر واقعے کو یقصہ توجہ کا مستحق قرار دیتی ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعے کو اہمیت دے کر اس کے ساتھ خصوصی بڑھتاؤ کیا جائے لہٰذا اگر ہم صرف تاریخ پر اکتفا کریں تو ہمیں واقعے کربلا کی اتنی ہی معلومات حاصل ہوگی جتنی تاریخ نے اپنی ضرورت کے تحت اپنے پاس جمع کی ہے لیکن اگر ہم مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو تاریخ ہمیں مایوز پلٹا دے گی اس کے برعکس مقتل کا مقصد ہی کربلا کی سوانے نگاری ہے مقتل کی نگاہ تاریخ کی طرح مختلف اطراف میں پھیلی ہوئی یا بکھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک موضوع کے جزیات اور تفصیلات پر مرتقص رہتی ہے لہٰذا کربلا کے موضوع پر متعلق کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور اہم ماخص مقتل کو قرار دینا چاہیے مقاتل مقتل کے جزیات اور تفصیلات ان لوگوں سے ملتے ہیں جو واقعے کربلا کے شاہد ہوں کربلا کے واقعے میں موجود ہونے والے افراد دو قسم کے ہیں ایک وہ جو سید الشہدہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو لشکرِ یزید میں ہیں لشکرِ یزید کے لوگوں کی اکثر روایات تاریخ کی کتابوں میں مل جاتی ہے اور امام صحیح علیہ السلام کے ساتھیوں کی روایات کا بیشتر حصہ مقاتل میں ہیں اور ان روایات کا کم تر زخیرہ تاریخ میں ہے بلکہ نو ہونے کے برابر ہے اس کی دو وجوہیں نمبر ایک مقاتل کے راویوں کا فطری رجحان آل محمد کی طرف تھا اور آل محمد اور ان سے متعلق خلقے کے افراد سے ان کا میل جھول اور رابطہ تھا جبکہ مورخین کا ایسا کوئی رجحان ہمارے سامنے نہیں ہے نمبر دو قدیم اتبار میں آل محمد ان کے چاہنے والوں پر جو تشدد روا رکھا گیا اور جس طرح ان کے ذکر پر پہرے بٹھائے گئے اس کی فطری اثرات میں ایک اثر یہ بھی تھا کہ مورخ کتاب مورخ حکومت وقت کے خوف سے ہمیشہ آل محمد سے غیر متعلق اور دور رہا مقتل کے لغوی معنے ہیں مقتل کے لغوی معنے ہیں قتل کی جگہ اسطلائی طور پر وہ کتابیں جو کسی شخص کے قتل کی تفصیلات پر لکھی جاتی ہیں وہ مقتل کہلاتی ہیں جس کسرس سے کربلا کے واقع اور شہدت حسین پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقتل کے لفظ سے ذہن فوراً اس کتاب کی طرف جاتا ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام پر لکھی گئی ہو آغا بزرگ تہرانی نے الزریعے کی جلد بائیس کے صفحہ نمبر تئیس سے انتیس تک ان مقاتل کی فہرستحریر کی ہے جو لفظ مقتل سے شروع ہوتے ہیں اور وہ مقاتل جن کے نام لفظ مقتل سے شروع نہیں ہوتے وہ الزریعے میں حروف تحجی کے حساب سے ہیں انہیں شمار تو نہیں کیا گیا لیکن ایک اندازے کے مطابق دو سو سے زیادہ ہیں چند قدیم مقاتل جن کے نام ہم آپ کے سماتوں کی نظر کرتے ہیں نمبر ایک مقتل اسبخ بن نباتہ مجاسی ان کی وفات پرون اول میں ہوئی اور سو سال سے زیادہ عمر پائی آغا بزرگ ان کے مقتل کو تاریخی مقاتل کا پہلا مقتل قرار دیتے ہیں نمبر دو مقتل جعبر بن یزید جوفی نمبر تین مقتل ابو مخنف لوت بن یہیہ بن سعید ازدی آغا بزرگ تہرانی لکھتے ہیں کہ اس مقتل کی نسبت ابو مخنف کی طرف بہت مشہور ہے لیکن اس میں کچھ وضعی اور جالی باتیں بھی ہیں مولانا راحت حسین گپال پوری اسے ابو مخنف ہی کا مقتل قرار دیتے ہیں اور اس میں وضعیات کے بھی قائل ہیں نمبر چار مقتل نصر بن مزاہے میں منقری اور بریکٹ میں اتار لکھا ہوا ہے نمبر پانچ مقتل ابو حساق ابراہیم بن عیساق نہوندی نمبر چھے مقتل ابن عیساق سقافی نمبر ساتھ مقتل یاقوبی معروف با ابن وزا دو سو ٹو نائنٹی ٹو ہجری کے بعد نمبر آٹھ مقتل جلودی عبدالعزیز یحیہ جلودی نمبر نو مقتل شیخ صدوق خسائل میں اس کا تذکرہ ہے نمبر دس مقاتل طالبین ابو الفرج اسفہانی نمبر گیارہ مقتل خوارزمی موفق ابن احمد اسفہانی اور خوارزمی کے مقاتل کی اس خوبی کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بھی تبری کی طرح واقعات کے اثنات تحریر کیے ہیں واقعہ کربلا کے بیان کرنے والے کون لوگ ہیں حسینی گروہ سے کتنے لوگ بچے تھے جنہوں نے مقتل کی تفصیلات فرام کی اس لیے کہ دشمنی کا یہ عالم تھا کہ لوگ آشور کے دن حسین علیہ السلام کا خدوہ سننے کو تیار نہ تھے اور آپ کے آواز پر تنز اور تمسخر کی صدائے بلند کر رہے تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک تو کسی میں جرت نہ تھی کہ اس واقعے کا تذکرہ کرے تحریر تو بہت دور کی بات ہے ابو الفرج نے لکھا کہ سابق کے شورہ بنی امیہ سے اس درجہ خوف زدہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا مرسیہ لکھنے سے گریز کرتے تھے سوال یہ ہے کہ ایسے ایسے کابوس آور ماحول میں یہ واقعے کیسے محفوظ رہا اس کے محفوظ رہ جانے کے دو اسباب ہیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمیر محمدین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بیانات جنہوں نے ذہنوں کو اس واقعے کے اثرات کے قبول کرنے پر تیار کیا نمبر دو نمبر دو اہل حرم کا کربلا کے واقعے میں موجود ہونا دمشق کی سیاست نے آل محمد کے فضائل و کمالات اور حقیقی اسلام پر جو پردے ڈالے تھے وہ پڑے ہی رہتے اگر حسین علیہ السلام اپنے اہل حرم کو ساتھ لے کر نہ نکلتے اور اہل حرم اسیر ہو کر دمشق نہ جاتے اسرحہ شور میں ہمیں دو اہم واقعات ایسے ملتے ہیں جن پر مستقبل کی مقتل نویسی کی امارت تعمیر ہوئی اس میں پہلا واقعہ جناب زینب جناب ام کلسوم اور دیگر خواتین نے اسمت اور طہارت کے بینیا جملے ہیں جو دنیا کا پہلا مقتل ہے اور دوسرا واقعہ اسی وقت توابین کے نمود ہے جو بعد میں ازاداری اور بیان مقتل کا ایک بنیادی انصر قرار پائے آل محمد نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینے تک مقتل نویسی کے لیے مواد فرام کیا بعض مقتل نویسوں نے صرف جمع آوری اور تدوین کا کام کیا ہے اور اس میں صحیح اور سقیم ہر قسم کی روایات اور ہر قسم کے اخوال کی جمع آوری کر دی ہے پہلے مرحلے میں یہی کام ہونا چاہیے تھا اور ہوا تاکہ زخیرہ زمانے کی دست برد سے بچ جائے لیکن ایسے زخیروں سے استفادہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ مولف کی عظمت اور اہمیت کے باوجود واقعات پر نقد و نظر کی نگاہ ڈالی جائے اور صحیح صورتحال کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے یہ نہ سمجھ جائے کہ جامع روایات نے سب روایات صحیح جمع کی ہیں اس لیے کہ جامع کا مقصد صرف جمع آوری تھا دوسرے مرحلے میں مقاتل میں اشتہات سے کام لیا گیا کوشش کی گئی کہ صحیح اور سقیم روایات میں خط فاصل کھینچا جائے یہ کوشش اس لیے بھی ضروری سمجھی گئی کہ اس واقعے کے راویوں میں ایسے مختلف انواح اور مختلف مزاج افراد شامل ہیں جن کے اقوال کی تحقیق ضروری ہے حمید بن مسلم جو اپنے کو آل محمد کا بہت ہمدرد اور خیرخواہ ظاہر کرتا ہے یہ حکومت کے قریبی حلقوں سے وابستہ ایسا شخص ہے جو ابن زیاد کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر اتھر لے جانے والے دو افراد میں سے دوسرا ہے ہماری نگاہ میں اس کی خیرخواہی اور ہمدردی خود اپنی ہی بیان کردہ ہے ہو سکتا ہے کہ جب عوامی رد عمل نے قاتلان حسین کے گروہ کے لیے زندگی دشوار کر دی ہو تو اس شخص نے اپنے تحافظ کے لیے اپنی ہمدردیاں مشہور کی ہوں اسی طرح اب الفرج اسفہانی ہے جو بیشتر زبیریوں اور اموویوں سے روایت کرتا ہے جو آل محمد کی دشمنی میں سریع اور واضح ہے طبری کی بیشتر روایات صدی اور مجاہد وغیرہ سے ہے جن کے دینی رجانات اور سیاسی وابستگیہ معلوم و مشہور ہیں خود ابو مخنف کی ہر روایت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ابو مخنف نے ان راویوں سے بھی روایت لی ہے جن میں دشمنی آل محمد کے جراسیم موجود تھے اس صورتحال کی روشنی میں صحت مند رائی یہی ہے کہ روایات مقتل میں تحقیق اور اشتحاد سے کام لیا جائے اس وقت مقتل کی دو قدیم کتابیں ہماری دسترس میں ہیں پہلی مشویر الاحظان ہے جو شیخ جعفر ابن نمہ کی تصنیف ہے ان کا سن وفات سن سکسٹی فور ہجری ہے اور دوسری کتاب لہوف جو ابن جو سید ابن تعوض کی تصنیف ہے ان کا سن وفات چھ سو پینتالیس ہجری ہے ان دونوں بزرگوں نے مقتل کی تصنیف یا تعلیف کا جو سبب بیان کیا ہے وہ بالترطیب یہ ہے کہ ابن نمہ مشیر الاحظان میں لکھتے ہیں کہ اس مقتل کے لکھنے کا سبب یہ ہوا کہ جب میں نے مقاتل کو دیکھا تو بعض کو بہت مفصل اور کسرت مضامین پر مشتمل پایا اور بعض کو مختصر اور قلیل مضامین کا حامل پایا لہذا میں نے مفصل اور مختصر کے درمیان ایک مقتل مرتب کیا میں نے جو مقتل مرتب کیا وہ مقاتل میں درمیان درجے کا ہے جس کے سبب پڑھنے والوں کے لیے اس کا استعمال آسان ہے جناب سید ابن تعوض اللہوف مرتب کی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب زیارتوں اور ان سے متعلق آمال پر اس خوبی سے مشتمل ہے کہ دوسری بڑی مفصل کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہے اور میں نے پسند کیا کہ ظاہر کے لیے ایک ایسی کتاب مرتب کروں جو زیارت آشورہ کے لیے جانے والے ظاہروں کو کتب مقتل کے لے جانے سے مستغنی قرار دے میں نے اس کتاب میں فقط اتنا جمع کیا کہ جز ظاہروں کی تنگی وقت میں مناسب ہو اور میں نے طویر مطالب اور کثیر واقعات سے سرف نظر کیا ان مہنہ مجالس شیخ ہمیں شیخ اور سید کے زمانے تک طویل اور عریز اور مفصل اور مبسوط مقاتل کا سراخ ملتا ہے لیکن آج وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے تو کیا یہ باور کر لیا جائے کہ وہ صفحہ حستی سے مکمل طور سے غائب ہو گئے اس کا جواب نفی میں ہے اس نفی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب مجالس کے کردار پر نگا ڈالنی ہوگی واقع کربلا سے قبل پہلی مجلس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر مشتمل تھی اور آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی تھی اور بعد کربلا پہلی مجلس اسر آشور اس وقت ہوئی جب اہل حرم لاش حسین پر آئے اور انہوں نے حسین علیہ السلام اور اسحاب حسین کے بے گورو کفن لاشوں کو دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا پھر یہ مجلس کوفہ اور دمشق درباروں اور بازاروں سے ہوتی ہوئی لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینہ واپس آئی یہ مجلس آل محمد کے گھروں سے نکل کر مدینہ کی گلی کی شکل میں آئے تو مقتل کی صورت اختیار کر گئے اس وقت ہم انہیں مقاتل کے موجود نہ ہونے پر گفتگو کر رہے ہیں لیکن بلا انقطع مجلس کا سلسلہ جاری ہے پسلے زمانوں میں جو کتب مجالس تحریر ہوئیں ان کے بیشتر لکھنے والے بہت باخبر اور صاحبان مطالع تھے ہمیں ان کتابوں میں واقعات کو مرسل روایات کا درجہ دینا چاہیے اور ان کی صحت اور سخم پر فنی گفتگو کرنی چاہیے عام طور پر کچھ مقتل نویس یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ بحر المصائب یا ریاض القدس کی روایات ہے اس لئے قابل توجہ نہیں یہ رویہ غیر علمی ہے اور فقط اس بات کا اظہار ہے کہ ہم بھی مقتل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اس بات کا انکار ممکن نہیں کہ ماضی قدیم کے بعض غیر محتاط اہل ممبر نے بعض واقعات میں زبان حال اور نساری اور خطبات کے اضافے کو حقائق کا روب دے کر واقعہ بنا دیا ہے جبکہ بعض واقعات کے جالی ہونے سے بھی انکار ممکن نہیں علامہ محمد باقر برجندی تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے وائزین زاکرین اور مسائب خواہ حضرات پر تاجب ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر دیہان نہیں دیتے کہ احادیث معصومین پڑھیں یا جالی اور وضعی احادیث بیان کریں ان کے بیان کے مطابق ایسے واقعات بھی پڑھے جاتے ہیں جن کا تعلق صرف عالم کے خیال سے ہے نمبر ایک صاحب قبری قبیرت احمر نے شرائط ممبر کی پندھروی شرط میں بھی اس موضوع پر بہت مستحکم گفتگو فرمائی ہے اسی طرح علامہ حسن بن محمد علی یزدی نے اپنی کتاب مہج احزان کے مقدمے میں تحریر کیا ہے کہ لہذا یہ لازم ہوا کہ اخبار موتبرہ اور احادیث ماثورہ پر کوئی جامع کتاب مرتب اور مدون کی جائے اور قاذبوں کی زبان بندی کی جائے چنانچہ ہم نے احادیث سہیہ کی روشنی میں اس کام کو شروع کیا آپ نے مقدمے ہی میں مطلب دوم کی زیل میں اس موضوع پر مزید افادات فرمائے فاضل خبیر محمد حسین بن محمد علی اپنی کتاب اخبار الماتتم صفحہ نمبر نو پر تحریر فرماتے ہیں کہ بہت مدد بات بہت مدد میں آثار مناقب اور مسائب کو قید نگارش میں لائے فاصلہ وسط سے جو صدہ سال گزرے فطور منافات پر ایک دوسرے کے حافظے پر ظہور میں آئے لہذا الوازم توفیق اور توثیق عبارات مدرجہ سے ناچار ہوا جو سانیہ دفتر سلف پر لکھا پایا اور مغائر اسمت نظر نہ آیا اس میں پابند رشتہ اظہار ہوں یہ حوالہ اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ ہر عہد میں جال اور تدلیس کی حمد شکنی کی گئی اور کربلا کے سلسلے میں محتاد مواد پیش کیا جاتا رہا اور یہ عمل اس حد تک کامیاب رہا کہ غیر مستند روایات پر قاری یا سامع کا ذہن چونک اٹھتا تھا آج ہمارے لئے بہترین رویہ یہ ہے کہ روایات کو نقل اور روایات کے مسلمہ اصولوں پر پرکھیں اور اگر اتنا وقت یا حوصلہ یا علم نہ ہو تو کم از کم یہ اصول اور صفہ نمبر آٹھ پہ آ گئے ہیں جب ہم واقعات کربلا کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے مقامات پر ایک ہی واقع کے چند مطن ملتے ہیں جن میں واقع کی تفصیل میں کمی یا بیشی نظر آتی ہے اور ناموں کا اختلاف بھی نظر آتا ہے اس اختلاف کو اس لئے اہمیت نہیں دینا چاہیے کہ اس سے اصل واقع کی صداقت یا ادم صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بیان واقع کا تعلق انسانی مشاہدے کی جز رسی سے ہے ضروری نہیں کہ ہر انسان کی نگاہ کسی واقع کے ہر جز پر یقصہ پڑے اس لئے اسے بیان کرتے وقت کمی یا بیشی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر انسان کا حافظہ اتنا قوی ہو کہ گزشتہ دنوں کی ہر بات کو بے کم مقاست بیان کر سکے انسانی توانائیوں کے تواوت نے ان اختلافات کو جنم دیا ہے ناموں کے اختلافات صحف کتابت اور تصحیف کی پیداوار ہے اور کہیں الفاظ کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے برین خطیر بریر بن خزیر کو یزید بن حزین پڑھ لینا بھی اس کی ایک صورت ہے متون کا مسئلہ آج تباعت کے اہد میں اگر کوئی تحقیق شدہ مطن ایک ہزار کی نسخے دنیا میں موجود ہیں اس کے باوجود اگر کتابت کی غلطیاں باقی رہ جائیں تو اختلاف متن پر گفتگو کے امکانات باقی رہتے ہیں اہد کتابت میں اصل نسخہ صرف مسننف کا ہوا کرتا تھا اس اصلی نسخے کے نقول پڑھنے والوں کو دستیاب ہوتے تھے اور زمانے کے بہاؤ کے ساتھ نقلوں سے نقلوں کی پیدوار بڑھتی رہتی تھی جن میں صحف کتابت کی غلطیاں مزید گل کھلاتی تھی گزشتہ زمانوں کے مخطوطے اب ہمارے سامنے متوہ اور کچھ مخطوعات کی صورت میں ہیں اور ان کے اختلافات ہمارے بحث اور تحمیس کی کدوکاوش کی ہے اس کا سمر ہمیں اختلافات میں کمی کی صورت میں حاصل ہوا ہے ہمیں امید ہے کہ اگلے زمانوں میں یہ واقعہ بہت نکھر کر اور اختلافات سے مبررہ ہو کر ہماری دسترس میں ہوگا زیر نظر تحریر نہ کوئی تحقیقی اور اشتہادی کتاب ہے اور نہ تجزیاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے اسواب اور اوامل اور اس کے اثرات اور نتائش پر بحث کی جائے یہ صرف ایک طالب علم کا مطالعہ ہے لیکن ایسے مطالب سے یک سر خالی بھی نہیں کہ بہت لکھنے والے اس واقعے کو محس سیاسی قرار دیتے ہیں اور بہت سے لوگ متفس تھے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل سلم اور امیر مومنین علیہ السلام سے وراست پہ ملے تھے لہذا کربلا کے واقعے کو روحانیت سے الگ کر دیکھنا علمی انصاف نہیں ہوگا یہی سبب ہے کہ اس تحریر میں بعض معفوق اعتقع آدات واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے کربلا پر آثار اور روایات کا زخیرہ اتنا سروت مند ہے کہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اس تحریر میں اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے لہذا یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ سمندر سے چند قطروں کا استفادہ ہے وما توفیقی اللہ البلائل علی العظیم یہ علامہ طالب جہری کا خرف آغاز تھا جو ہم نے آپ کی سماتوں کی نظر کیا اب کربلا کی روایت یعنی کتاب کا باقیدہ آغاز ہو رہا ہے سفر نمبر گیارہ ہے اور عنوان ہے کربلا کی روایت سائن کربلا کے واقع نگار عموما اس سانی کو یزید کی نشینی اور طلب بیعت کے واقعے سے شروع کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں بہتر اور صحیح تر نتیجے تک پہنچنے کے لئے ہمیں اس سانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے زمانے سے متعلق کرنا ہوگا یہ وہ زمانہ ہے جب امام حسین علیہ سلام اب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اور اپنی مادر گرامی کے بطن متحر میں ہیں اور اس وقت جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے بچے کی شہادت کی خبر سنائی یہ روایت بحار الانوار کی جل نمبر چوالیس صفحہ نمبر دو سو کتیس پر ہے ولادت کے بات کے واقعات میں جناب ام الفض زوجہ عباس بن عبد المطلب کی ایک روایت میں ہے کہ امام حسین کی پرورش کے دوران ایک دن میں نے بچے کو رسول اکرم کی گود میں دے دیا اس دوران بچے کے پشاپ کے چند قطرے رسول اکرم کی لباس نے خشیم ناک نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ کپڑا تو دھل سکتا ہے لیکن تم نے اپنے عمل سے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچا دی ام الفضل کا بیان ہے کہ میں حسین کو رسول اکرم کی گود میں چھوڑ کر پانی لینے چلی گئی جب میں واس آئی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کرے گی خدا قیامت کے دن ان لوگوں کو میری شفایت نصیب نہ کرے اور یہ روایت لحوف مترجم صفحہ نمبر تیس پر ہے اس روایت کے فوراً بعد سید بن تاعوس تحریح فرماتے ہیں کہ راویان حدیث کا بیان ہے کہ حسین علیہ السلام کی ولادت کے ایک سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرشتے مختلف شکلوں میں نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے بیان کیا کہ حسین علیہ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہوگا جو قابیل کے ہاتھوں حابیل کے ساتھ ہوا تھا آسمانوں کے سارے ملائکہ مقربین نے حاضر ہو کر عرض سلام کے بعد قتل حسین کی تازیت پیش کی اور اس ثواب کا تذکرہ کیا جو انہیں عطا ہوگا اور کربلہ کی خاگ بھی پیش کی اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے دعا کی کہ بار الہ جو حسین کو چھوڑے تو اسے چھوڑ دے اور جو اسے قتل کرے تو اسے قتل کر دے اور اس قاتل کو اس کے مطلوب تک نہ پہنچنے دے اور یہ روایت بھی لہوف مترجم صفحہ نمبر تیس خوارزمی نے کچھ توافت اور فرق کے ساتھ شرجیل بن ابی آن کے حوالے سے ملتی جلتی روایت لکھی ہے مختل حسین جل نمبر ایک صفحہ نمبر 237 پر سید ابن تعوض اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جناب حسین دو سال کے ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے اسنا را میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا انہ اللہ ونہ راجع اور آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے لوگوں نے آپ کی رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت مجھے جبریل وہ زمین بتلا رہے ہیں جس کا نام کربلا ہے اور نہر فراد کے قریب ہے اس زمین پر میرے بیٹے حسین بن فاطمہ کو قتل کیا جائے گا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حسین کا قاتل کون ہوگا آپ نے فرمایا یزید نامی ایک شخص اسے قتل کرے گا میں اس کی قتل گا اور اپنا دہانہ ہاتھ حسین کے سر پر اور بایا ہاتھ حسین کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی بار اللہ محمد تیرا بندہ اور رسول ہے اور یہ دونوں میری اطرت اور ذریت کے برگزیدہ ہیں اور میں نے اپنی امت میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں اور مجھے جبرائیل کو اس کے لئے مبارک قرار دے اور اسے شہیدوں کے سرداروں میں قرار دے بار اللہ اس کے قاتل اور اس کی نصرت نہ کرنے والوں کو بے برکت قرار دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ مجمع سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس پر گریہ تو کر رہے ہو لیکن اس کی مدد نہیں کرو گے اور یہ بھی روایت لہوف مترجم صفحہ نمبر اکتیس سید ابن تعوص میں ہے اس میں جو روایت رابیان حدیث کے حوالے سے بیان کی ہے اسے علام اخوار نے بھی بیان کیا ہے کچھ فرق کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ اور مسور بن مخرمہ کے حوالے سے نقل کی ہے مقتل حسین جل نمبر ایک صفحہ نمبر 238 پر ابراہیم حمونی حضرت ابن عباس سے امام حسین کی ولادت کے سلسلے میں ایک طویل روایت نقل کرتے وے لکھتے ہیں کہ اللہ نے بچے کی پیدائش پر جبریل سے کہا کہ رسول کو خبر پہنچا دو کہ میں نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے اور انہیں مبارک بات تو تازیت دونوں پیش کرو اور ان سے کہہ دو کہ اس بچے کو تمہاری امت کا بدترین شخص قتل کرے گا قتل کا حق دینے والے اور لشکر بھیجنے والے اور قتل کے لئے رحمائی کرنے والے اور قتل کرنے والے پر وائے ہو میں نے اس سے اظہار برات کرتا ہوں قیامت کے دن وہ مجرموں میں سب سے بڑا مجرم ہوگا اور وہ اس دن مشرقوں کی ہمراہی میں جہنم میں داخل ہوگا جبرائیل امین پیغام لے کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تازیت پیش کی رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا میری اممت اسے قتل کرے گی جبرائیل نے اسبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ میری اممت نہیں ہیں میں اور اللہ ان سے برات کرتے ہیں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس آئے اور انہیں مبارک بات دے کر تازیت بھی پیش کی جنام فاطمہ نے گریہ کیا اور کہا کہ کاش میں نے اسے پیدا نہ کیا ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لیکن یہ بچہ اس وقت تک شہید نہیں ہوگا جب تک اس کے سلب سے امام نہ پیدا ہو جائے اور اس امام کی نسل سے باقی آئمہ ہوں گے پھر آپ نے بارہ امام وں جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ٹو ایٹی فائف پر سید علی حمدانی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹی تم میرا جگر ہو اس کے لئے بشارت ہو جو تم سے اور تمہاری مختلف مسالق کے محدثین نے واقع کربلا کہ سلسلے میں جو روایات بیان فرمائی ہیں ان کی جماوری ایک مفصل کتاب کے متغازی ہے ان محلقات الاحقاق گیارویں جل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس مقام پر اسی کتاب سے چند حوالے نقل کیے جاتے ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ سے مختلف طریقوں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک دن رسول اکرم کا میرے گھر قیام تھا اور حسین میرے پاس تھے حسین نے رسول اکرم کے باس جانا چاہا تو میں نے انہیں پکڑ لیا وہ رونے لگے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا انہوں نے پھر رسول کے قریب جانا چاہا تو میں نے پکڑ لیا پھر وہ روئے اور میں نے انہیں چھوڑ دیا اس پر جبریل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ اس بچے کو بہت چاہتے ہیں آپ نے اسبات میں جواب دیا تو جبریل نے کہا کہ آپ کی امت اسے قتل کرے گی اور اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی آپ کو دکھلا دوں جس پر یہ قتل ہوگا پھر جبریل نے اپنا بازو پھیلا دی اس پر آپ نے گریہ فرمایا مختلف عبارتوں اور مختلف طریق کے ساتھ یہ روایت ان کتوب میں موجود ہے جل نمبر دو سفہ نمبر دو سو انیس جو کہ مصر میں شائع ہوئی زقائر اقبی محبودین تبری سفہ نمبر ایک سو سنتالیس اور یہ بھی مصر میں شائع ہوئی ہے میزان الاعتدال حافظ شمس الدین زہابی و دمشقی قاہرہ میں تبا ہوئی کنز العمال علی متقی ہندی جل نمبر تین سفہ نمبر ایک سو گیارہ حیدرباد دکھن میں یہ شائع ہوئی الخصائص القبرہ جلال الدین سیوتی جل نمبر دو سفہ نمبر ایک سو پچیز جو کہ حیدرباد دکھن میں تبا ہوئی الفضول المحمہ ابن سباق مالکی سفہ نمبر ون ففٹی فور نور افسار شبلن جی سفہ نمبر ایک سو سولہ اور یہ بھی مصر میں شائع ہوئی ہے ان کے علاوہ بھی یہ روایت دیگر کتوب میں مذکور ہیں یہاں صرف چند حوالے نقل کیے گئے ہیں اور مذکورہ حدیث جناب امی سلمہ کے بیان کا صرف ایک مطن ہے صاحب المحلقات الاحقاق نے اس روایت کے دس مختلف متون نقل کیے ہیں جنہیں تقریبا نوے کتوب کو اگلی ریکارڈنگ میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ